اسلام علیکم فرینڈز کیا کسی جانور کا سر اس کے تن سے جدا کرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور تب کیا ہو جب آپ کا ہاتھ ہی آپ کا دشمن بن جائے اور یہ اس کیڑے کے اندر انسان کی شکل کیسے آگئی ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لئے ویڈیو کو دیکھئے لاس تک میں ہوں مامون تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری فیکٹ نمبر ون اس فیکٹ کو گھر سے سنیے گا ایک سٹیڈی کے مطابق اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا یہ کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور وہ اس بات کو بار بار کہتا رہے تو اس بات کے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ یہ مان لیں گے کہ ہاں شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے تو بہتر ہے ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ان کی باتوں پر گھوڑ نہ کریں فیکٹ نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کی فیملی کا اگر کوئی مر جائے تو وہ اسے قبر میں دفناتے ہیں اور سالوں تک اس کی قبر پر آ کر اسے یاد کرتے ہیں اور یہی نہیں ایسے شواید بھی سامنے آئے ہیں کہ ہاتھیوں نے اپنے انسانی دوستوں کے مرنے کے بعد ان کو قبر میں دفنایا ہے فیکٹ نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں کہ سویزر لینڈ ہر سال 26 مئی کے دن کو سائنس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتا ہے سویزر لینڈ اس دن کو فارمر انڈین پریزیڈنٹ اے پی جے ڈاکٹر عبدالکلام ازاد کے آنر میں سائنس ڈے کے ایک شکل میں مناتا ہے یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ 26 مئی کو پہلی بار ڈاکٹر عبدالکلام ازاد سویزر لینڈ گئے تھے اور ان کی سائنس ان ٹکنالوجی میں ویکس ایکسپریٹیز کو دیکھتے ہوئے اس دن کو منایا جاتا ہے انسان یا کسی جانور کا سر اس کے تن سے جدا کرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے لیکن ایک ایسا ورم ہے جس کا سر اس کی باڈی سے الگ کرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے اور نہ صرف اس کا کٹا ہوا سر دوبارہ اگتا ہے بلکہ اس کے دماغ میں مجود پرانی یادے بھی واپس آ جاتی ہیں جی ہاں دوستو یہ سچ ہے اور اس ورم کا نام پلینیریم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دروازے کو پار کرنے سے ہماری میموری پر اثر پڑتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ایسا ہی ہے آپ نے شاید دھیان نہیں دیا لیکن جب آپ کسی بھی روم میں انٹر ہوتے ہیں تو اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کے لیے یا کس کام کے لیے اس کمرے میں گئے تھے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اگر ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر سکس فن لینڈ میں ایسا ریزورٹ ہے جس میں آپ جا کر رہنا ضرور پسند کریں گے برف کی پہاڑی پر ایسے چھوٹے چھوٹے روم بنے ہوئے ہیں جن میں رات گزارنے پر ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جسے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ آپ دیکھنے کے بعد اسے بھولیں گے پہلے تو آپ کو ایسی نوردن لائٹس دکھیں گے اور پھر آپ ملکی وی گلیکسی کا مزہ لے سکیں گے فیکٹ نمبر سیون آپ سب اپنے فون کی بیٹری لائف کو تو بڑھانا چاہتے ہوں گے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کا جواب درست ہے آپ اپنے فون کی بیٹری لائف کو بڑھایا سکتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے فکر نہ کریں میں بتاتا ہوں ایک ریسرچ سے پتا چلا کہ اگر آپ اپنے فون کی بیٹری کی چارجنگ کو 50% سے 95% کے دوران رکھیں گے تو آپ کا فون ایک عام فون کے مقابلے زیادہ ٹائم تک چلے گا اس سے اس کی بیٹری لائف اچھی رہتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ کیسا ہو اگر آپ ایک سبزی یا جانور کو کھائیں تو اس کا ڈی اینے آپ کے اندر آ جائے ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن سلگ ایک ایسا جانور ہے جو الگی کو کھاتا ہے اور اس سے سلگ کی باڈی میں الگی کا ڈی اینے ٹرانسفر ہو جاتا ہے جب تک اس کی باڈی میں یہ ڈی اینے رہتا ہے تب تک یہ پلانٹس کی طرح فوٹو سنتسز کر سکتا ہے فیکٹ نمبر نائن فرنز اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ماچس پہلے آئی تھی یا لائٹر تو آپ میں سے زیادہ تر کا جواب ماچس ہوگا لیکن آپ کا جواب بلکل گلت ہے پہلے لائٹر آیا تھا یعنی کہ لائٹر کی اجاد ماچس سے پہلے ہوئی تھی لائٹر سال 1823 میں اجاد ہوا تھا اور ماچس 1824 میں فیکٹ نمبر ٹین 1983 میں ایک عورت نے بریٹش ریل آثورٹی کو اپنے ایک سپنے کے بارے میں بتایا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ انجن نمبر 47216 کا بہت بیانک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے دو سال بعد ایسا ہی ایک ریل ایکسیڈنٹ ہوا جیسا کہ اس عورت نے دو سال پہلے ریل آثورٹی کو بتایا تھا پر ایکسیڈنٹ ہونے والے انجن کا نمبر 4729 تھا پر حیران کرنے والی بات تب سامنے آئی جب پتا چلا کہ اصل میں اس انجن کا نمبر 47216 ہی تھا جس کو کچھ ہی عرصے پہلے بریٹش ریل آثورٹی نے بدلا تھا فیکٹ نمبر 11 کسی کو اپنا پین دینے سے پہلے اس کا کیپ اتار لیں ایسا کرنے سے آپ کو آپ کا پین واپس مل جائے گا کیونکہ بینہ کیپ کا پین کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا واپس دے دیتا ہے فیکٹ نمبر 12 یہ فیکٹ آپ کا دماغ گھما دے گا فلپینز میں ایک آئیلنڈ ہے جس کا نام آئیلنڈ آف لوزون ہے اس آئیلنڈ میں ایک جیل موجود ہے اس جیل میں ایک چھوٹا سا آئیلنڈ بنا ہوا ہے اس آئیلنڈ میں ایک جیل بنی ہوئی ہے اور پھر اس جیل میں ایک اور آئیلنڈ بنا ہوا ہے ہا ہا سمجھ نہیں آیا چلو کوئی بات نہیں ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لو فیکٹ نمبر 13 اس بھاگ دوڑو اور ٹینشن بھرے محول میں پندرہ منٹھ ہس لینے سے آپ کی ہیلتھ کو اتنا فائدہ ملتا ہے جتنا دو گھنٹہ سونے سے واہ کیا بات ہے پندرہ منٹھ ہس لینے سے آپ دو گھنٹے اور جاگ سکتے ہیں فیکٹ نمبر 14 سٹیون کالہن نے ایٹلانٹی کوشن میں لگتات 76 دن گزارے اس دوران انہوں نے ایک ربر کی بوٹ میں تین ہزار کلومیٹر کا ہوفناک سفر تیہ کیا اس میں انہوں نے توفان بھوک پیاس اور شارک سے لڑتے لڑتے اپنا سفر سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد وہ لائف آف پائے مووی کے ٹیکنیکل ایڈوائزر بن گئے اور انہوں نے جو جو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا وہ بتا دیا فیکٹ نمبر 15 گوگل ایپل کو ہر سال بارہ بلین ڈالر پے کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں وہ اس لیے تا کہ گوگل ایپل کے فون پر ایک ڈیفارٹ سرچ انجن کی طرح دیکھ سکے فیکٹ نمبر 16 کیا ہو اگر آپ اکرسی کے ذریعے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا سکیں جی ہاں ایسا ممکن ہے یہ سپین اور پروتگال کے بیش میں ہے جہاں لوگ زیپ لائن کے ذریعے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں فیکٹ نمبر 17 کیا ہو اگر آپ کا ہاتھ ہی آپ کا دشمن بن جائے ایلن ہینڈ سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا اپنا ہاتھ ہی اس کا دشمن بن جاتا ہے یہ ایک عجیب سا نیورولوجیکل ڈیسارڈر ہے جس میں مریض کے ہاتھوں کی حرکت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ مانو اس کا گلہ دبا دے گا فیکٹ نمبر 18 ایک ایسا درست جس کی جڑے زمین میں نہیں ہیں کالا لوش میں موجود ایک ایسا درست جسے ٹری آف لائف کا نام دیا جاتا ہے یہ پوری طرح سے ہوا میں موجود ہے دراصل اس کی ساری جڑے مٹی سے باہر آ چکی ہیں کیونکہ اس درست کے نیچے موجود مٹی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بہ گئی ہے پر عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری طرح سے باہر آنے کے باوجود یہ درست ابھی تک سوکا نہیں اور ہر سال اس پر پتے اور پھول نکلتے ہیں فیکٹ نمبر 19 سال 2008 میں مایکروسافٹ نے یاہو کو ہریدنے کے لیے 44.6 بلین ڈالرز کی پیش کش کی اس آفر کو یاہو نے ریجیکٹ کر دیا یہ فیصلہ یاہو پر کتنا باری پڑا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے آٹھ سال بعد 2016 میں یاہو کی مارکٹ گر کر 4.8 بلین رہ گئی پھر مایکروسافٹ نے اسے اتنے سستے میں خریدا فیکٹ نمبر 20 دنیا کا سب سے بڑا اور نیچرل بریج آج تک دنیا سے چھپا ہوا تھا لیکن حالی میں گوگل آرت پر اس کی ایک ایمج دیکھی گئی اور اسے کھوج نکالا گیا اس بریج کو فیری بریج کا نام دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر 21 ایک سٹیڈی کے مطابق میوزک سنتے ہوئے آپ کا دماغ کافی کریٹیو ہو جاتا ہے ایسے میں دماغ میں چلنے والی چیزیں کافی ہٹکے ہوتی ہیں کئی بر دماغ ایسا آئیڈیا بھی جنریٹ کرتا ہے جو ہمارے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوتا ہے جی ہاں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہی نہیں بلکہ کچھ کچھ میوزک کا ہاتھ بھی ہوتا ہے فیکٹ نمبر 22 بولیویا میں ایک بہت بڑی چونہ پتھر کی دیوار ہے اس دیوار پر ڈائنوسار کے تقریباً پانچ ہزار فٹ پرنٹس موجود ہیں اس دیوار پر سروے کرنے کے بعد سائنٹس نے بتایا کہ اس دیوار پر آٹھ الگ لگ نسلوں کے ڈائنوسار کے فور سکسٹی ٹو پیٹرنز بنے ہوئے ہیں جو لگ بگ سات کروڑ سال پرانے ہیں ٹکٹونک ایکٹیوٹی کے بعد یہ دیوار زمین سے تقریباً تین سو فٹ باہر آ گئی جس کی وجہ سے یہ ایک دیوار بن گئی فیکٹ نمبر 23 اصلی ہیرہ ایکس رے میں نظر نہیں آتا اس لئے اگلی بار اگر آپ نے ہیرہ چیک کرنا ہو تو اسے ایکس رے کر لیں فیکٹ نمبر 24 واشنٹن میں رہنے والے ایک بندے کو اپنے گھر میں ایک کیٹرپلر نظر آیا اس کیٹرپلر کو دیکھ کر اس بندے کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کی کمر پر ایک انسان کا چہرہ بنا ہوا تھا اس نے اسی وقت اس کیٹرپلر کو نزدیک کے ریسرچ سینٹر میں بھیج دیا جب سائنٹسٹ نے اس کیٹرپلر پر ریسرچ کی تب انہیں سٹیڈی کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی کمر پر بنا ہوا چہرہ ایڈگر ایلن پوئی کا ہے جو کبھی امریکہ کی کافی مشہور ہستی ہوا کرتے تھے فیکٹ نمبر 25 جہاں پر آپ کسی ایپ کو سیکنڈوں یا منٹوں میں انسٹال کر لیتے ہیں وہی نارتھ کوریا میں کسی سمارٹ فون یوزر کو ایپ انسٹال کرنے کے لیے گورنمنٹ سٹور پر چل کر جانا پڑتا ہے پھر فیزیکل ویریفیکیشن کے بعد وہ ایپ انسٹال کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر 26 آپ کا ناک وہ سینس آرگن ہے جو برین کی میموری سینٹر سے اٹیش ہوتا ہے اس لیے ڈیفرنٹ سمیلز کو ڈیفرنٹ میموری کے ساتھ رو برو کرواتی ہے فیکٹ نمبر 27 درستوں کو غیر قنونی کاٹنے پر پبندی لگانے کیلئے کنوخہ تریکہ نکالا گیا اس پر لومبڑی کا یورین یعنی کہ پشاب سپریے کر دیا جاتا ہے فیسے تو اس کی کھلی فضاء میں کوئی سمیل نہیں ہوتی لیکن اگر اسے کاٹ کر کسی گھر میں لگایا جائے تو اس کی بدبو پورے گھر کو مہکا دیتی ہے جس کو برداشت کر پانا کسی کے بس کی بات نہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز سے شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کونسا فیکٹ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا فیکٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ